السلام علیکم ورحمت اللہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ گدے پر یا بیڑ پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے گدے پر یا بیڑ پر دیکھو بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں بہت چھوٹے گھر ہوتے ہیں جگہ نہیں ہوتی یا بہت سے گھر میں جگہ تو ہے لیکن سارا ناپاک ہے بچوں نے پاکھانہ کر دیا پیشاب کر دیا اور کوئی گند ہے بکریاں پال لیتے ہیں مرگیاں پال لیتے ہیں تو جگہ ناپاک ہو جاتی اب ان کے لئے ایک ہی جگہ رہتی وہ ہے گدہ یا بیڑ اب وہ اس میں رہتے ہیں اس افسوس میں رہتے ہیں اور اس شک و شبہ میں رہتے ہیں کہ ہم گدے پر نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں تو آپ مسئلہ ذہن میں بٹھائے لیں یاد رکھیں اگر گدہ اتنا سخت ہے کہ ہم اس پر نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا جو سر نیچے اندر نہیں جاتا گھٹنے اندر نہیں جاتے ہاتھ پیر اندر نہیں جاتے تو آپ اس گدے پر اس بیڑ پر نماز پڑھ سکتے ہو آپ کے نماز ہو جائے گی آپ کے نماز ہو جائے گی چاہے وہ پلنگ ہو اتنا سخت پلنگ ہے اتنا سخت پلنگ ہے بلکل یوں ہیتا ہے وہ ذرا بھی نیچے نہیں جاتا جسے نوار کا پلنگ ہوتے ہیں نوار کا پلنگ ہوتے ہیں کھاٹ ہیں تو گدہ ہیں اگر یہ نرم سخت ہیں اگر اتنا سخت ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو سر اندر نہیں جاتا پہر اندر نہیں جایا تھا تو آپ نماز پڑھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں نماز ہو جائے گی لیکن آپ کا گدہ اتنا نرم ہے کہ سر رکھتے ہیں تو پورا اندر چلا جاتا ہار رکھتے ہیں تو اندر چلا جاتا یا پلنگ ہے یا کھاٹ وغیرہ ہے بلکل نرم ہے نرم ہے بہت زیادہ نرم اتنے موٹے موٹے گدہ ہوتے ہیں تو نرم ہوتے ہیں تو اگر اتنے نرم ہے سر اندر چلا جاتا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی آپ اس پر نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم کو جو نماز پڑھنا ہے پہلی بات تو زمین پر نماز پڑھنا ہے زمین کو پر کچھ بچا کر سخت ہے زمین اس لئے اور دوسرا اگر گدہ ہمارا سخت ہے یا کھاٹ ہماری سخت ہے پلنگ ہمارا سخت ہے بیڑھ ہمارا سخت ہے تو ان سخت چیزوں پر آپ سخت سمجھ گئے نا کہ اگر ہم سر رکھیں تو سر اندر نہیں جاتا ہاتھ رکھیں تو ہاتھ اندر نہیں جاتا تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اگر سخت نہیں ہے نرم ہے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے اگر کسی نے بیڑھ پر گدہ پر نماز پڑھ لیا تو اپنی نمازوں کو لوٹائیں نماز نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں نماز جو پڑھنی ہے وہ سخت چیزوں پر نماز پڑھنی ہے اب سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے